الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیگ نہیں اپنے سننڈے سریں براوانو السلام علیکم آخداما تینالک درخواست کرداما سپیشل برائی دیا داریانو ڈسٹرک ننکاندی پلیس نو ڈسٹرک ننکاندی انتظامیانو اور میکمہ وقاف دے جڑے زونل ہیڈ اور مقامی افسرانے بالانے انہوں اور ممبر امن کمیٹی بل خصوص انہ لوکانو ہی جنہیں شیر دے ویچ امن دی فضانو برقرار رکھنوا سے اپنیاں بڑیاں خدمات پیش کیتیاں نے میں اس تو پہلے بھی ایک ویلوگ بنا چکیاں سی خانوادہ مجاورین دے ہوتے تے قرآن مجید فرقان حمیدہ ایک مفہومی ہے کہ میں توانو ایک عورت ایک مرد دے ویچوں پیدا کیتا پھر توانو کبیلے توانو کومہ بنائیاں تاکہ توانو شناخت ہو سکے تے آج جی بھی اسے ہی سلسلے دی کڑی ہے آج دا ویلوگ بھی کہ کچھ لوگ کل پوسٹ لگائی گدی نشین دے حوالے دے نال تے کچھ لوگ بار بارے سوال کر دے سن کہ کلیگ جڑے گدی نشین نے آلی رضا رٹھار صاحب آگا عباس آگا راشد عباس رٹھار صاحب صرف اوہی گدی نشین نے کوئی ہور گدی نشین نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے بجائے سوالان دا جواب میں دن دا میرے اونا پایانو دینا چاہی دا سی تے آج تو چھے سدھیاں قبل جدو سرکار پیربول خیر بابا نوالک ہزاری رحمت اللہ علیہ تیرت گاڑ آج دے شاہ کوڑ دے وے جنو تشریف لے کے آئے انہ دے نال چار انہ نے اب روحانی بیٹے چار مرید بھی انہ دے نال سان جنہ دی قومہ جنہ دیا ایک دی رٹھار سی ایک دی کھوکر سی ایک دی تور سی ایک دی بٹی سی تے سڑھی اسی مختلف قومہ دے نال تلق رکھ دے سا سڑھا اس تو پہلے کوئی تلق کسے بھی کسے دے نال کوئی نہیں سی اسی مرید ہوئے مرید پائی ہوئے جس طرح آج کال بھی تسی دے دے ہو مرید ہے انہ دا سلسلہ ہے میں اگر تسی میں تھوڑا جا اس تو بھی پچھے لے کے جانا رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے کے آن دے سا وہ دو صحابی تو انہوں نے کیا جاندہ سی لیکن انہوں نے کو قبیلہ تو انہوں نے شناغت نہیں سی فات لے جاندی اسے واسے قبیلے تو قومہ جڑی ہیں اس شناغت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو لے کے آج تکر بھی قیمیں تے وہ پھر چار جڑے جنہوں اسی ساڑے جڑے چار جڑے مریدان ہوئے انہوں نے اگے اولاداں چلی ہیں اس سلسلہ کار چلدا رہا تے کچھ لوگانے دے کتاباں بھی لکھی ہیں اس کتاب دے وہ شد گدین شینا دے ترکہ کار بھی دستے ہونگے یا اگر نہیں دستے تھے میں دا کہ چار گدین چار جڑے ساڑے قوم دے سر بھران سا وہ اپنا اپنا جڑا ترکہ کار ہونا دا اپنے مرید سی اپنے انہوں نے زمینہ سی کسے بھی میں دوبارہ ہوئی گل پھر رپیڈ کر دا ہوں کہ نہ ہی کسے قوم دے کو زمین زیادہ ہے نہ ہی کسے کو مرید زیادہ ہے اس سے کر کے بابے نے تمام جڑی ترسیمیں اور یک سام برابر کی تھی اسی چونکہ ابو الخیر بابا نو لک ہزاری رحمت اللہ لہ دی روحانی اولادہ اور اسے طرح کوکر ٹھور پٹیر تور اس سارے جڑے بابے نو لک ہزاری دی روحانی اولادہ اور اس تو اگر چلیے پھر اسی بابا نے شان سائی سائی مندر سمندر دی اسی اولاد بھی ہیں ساڑے اباؤ جداد نے ہو تے پھر سلسلہ گا رہے چل دا ریا تے میں اجدہ ویلوگ صرف اس واسطے دستران چاہنا سی کیونکہ اگلی جڑی تقریب ہوئے گی وہ پھر گدی نشین دے حوالے دے نال ایک بقیدہ طور دے تقریب دا انکات کیتا جائے گا دستران دا مقصد اے سی کہ گدی نشین ہر قوم دے وچوں ہوندہ اپنا حق رکھ دائے اے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی صاحب علم کوئی بھی خانوادے مجاوری نہ تعلق رکھنا لے بندہ وہ کسے دے کردار تے اختلاف تے کر سکتا ہے کسے شہس دے ہوتے اختلاف تے کر سکتا ہے لیکن کسے برادری کولوں کسے قوم کولوں گدی نشین ہوندہ حق تو محروم نہیں رکھ سکتا کوئی بھی تے میں بارہا ایک بارہا ایک الکار چکے ہیں پچھلی دفعہ بھی اور سے مبارک دے ہوتے بدنظمی تے ایک طریقہ کر چلیا میں سمجھتا دوسری پارٹی سی علی رضا رکھاور صاحب علی تے دوسری پارٹی سی آگا راشد آباس رکھا رڑی انہوں نے ترکے کارنی سی ٹھیک بہترکے کارنہ اجو اختلاف کردہ انشاءاللہ تُسی دیکھو گے میں پہلے بھی اگالاکھی سی کہ اسی محاذے جنگنی محاذے تبلیغ کرانگے اسی کسے دے عقیدے نو نہیں چھڑانگے اسی کسے دے قوم نو نہیں چھڑانگے اسی اپنے قوم دین مہندگی کرانگے اسی اپنے مریدین دین مہندگی کرانگے اور آئے سڑا حق کے اور میں تمام ذمہ دران دے گئے درخواست کرداما کہ تور برادری ہوئے وہ بھی قابل اخترام ہے رٹھاور برادری قابل اخترام ہے بٹی برادری قابل اخترام ہے اسے طرح ہی کھوکھر برادری بھی قابل اخترام ہے اور تو آٹے کو عزت اور اخترام منگ دیئے میں اس سے سلسلے دے پیش نظری میں درخواست کریں گا تمام خان ودہ مجاورین دے گئے کہ وہ اپنیاں اپنیاں جڑی جڑی دیو چیز اپنے اقیدے جنہاں ہو پسند نے اقیدے دیوتے ہو برجمان نے اپنے اقیدے سلامت رکھن اپنی اپنی قومہ دیئے ترجمانیاں کرو قوم قبیلے اللہ پاک نے شناحت واس سے بنایا ہوئے دوسرا میں ایک درخواست اور بھی کریں گا اپنے قلیق جناب علی صاحب زیادہ علی رضا رٹھا اور صاحب اگے کہ وہ اپنے نال اپنی قوم دے ناوی لگان تاکہ مجاورین لوگ سمجھ دینے کہ مجاورین دا گدینشین اکے اور تمام مجاورین دا متفقہ کے دینشین ہیں اے بلکل گلت اور بے بنیاد گلے ہر ایک دے نال دکھو میرا نام ملک شفیر صدی کو کرے میری قوم دے نام میرے نام لگایا ہے اس طرح انہ دے ناوی انہ دی قومہ دے نال لگے ہوئے ہیں تمام دوسری مجاورین دیکھ لو کریں گا اس کے نفیوزن دور کیتا جاوے اور میں ممبر امر کمیٹی اگر درخواست کریں گا اور اس سن کمیشن رکھے ڈپٹی کمیشن رکھے زونوں لہر دکھے سارے دکھے درخواست کریں گا اس کے نفیوزن میں ختم کیتا جاوے اور ایک بائی چار جس طرح ساڑے باؤ جدا چل دیا آرہا ہے یہ کوئی عجدی گلتے نہیں چھے سو سال چھے سدھیاں گزر گئی ہیں ساڑے باؤ جدا ساڑے کٹھے ہی چل دینے آج ایسی کٹھے کیونے چل سکتے آج ایسی بابا نولک ہزاری رحمت اللہ علیہ دا آج دافتیں پہ تبلیغ دافتیں پہ گاما کٹھے کیونے دے سکتے ہیں الحمدللہ آج بھی دے سکتے ہیں آج بھی دے سکتے ہیں سانو اپنے اندروں بغض اور قینہ حسد نکالنا ہوئے گا سانو جیس دا مقام یہ اس مقام انو مقام دینا ہوئے گا انشاءاللہ جڑا اگڑا ویلوگ ہوئے گا میں ایک اور گال ضرور کرنی چاہنا ہوں کہ اللہ رب العزت دی ذات دیرہ اختیار بہت وسیع بہت وسیع اللہ محدود ہے اللہ پاک جو چاہے قادر ہے تو اللہ پاک ہی سب کچھ کرنا لائے تو وسیلہ کوئی بھی بان سکتا ہے تو جڑا اگڑا جڑا ساڑا جڑا اگڑی تقریب ہوئے گی اور بقیدہ تورتے گدی نشینی دی تقریب ہوئے گی میری قوم جدوں چاہے گی میری قوم جدوں چاہے گی اس سے ٹائم کیسے ہور لوگ گدی نشین منتقب کرنا چاہے میں حاضرہ میں ہوں دے حق دے وچہ بدلا کرے گا اسے دو دو چار چار گدی نشین اپنے نہیں بناوا گئے انشاءاللہ اندھی وجہ صرف اے ہوئے میں صرف ایک گل چانا اور ہر قوم ہی اچاندی ہے کہ اس قوم دی نمندگی ہوئے اور قوم دی نمندگی رکھنا ہر قوم دا بنے دی حق کے اور انشاءاللہ جیڑی اگلی تقریب ہوئے گی وہ بقیدہ گدی نشینی دی تقریب ہوئے گی میں امید رکھ داما کہ تمام جیڑے دوسرے قوم نے رٹھا اور تور بٹی او بھی عزت افضائی کرنواستے ایس تقریب دے وچہ بقیدہ توڑتے حصہ ہونگے آج تو بعد اس کمپین دا آغاز ہوئے گا گدی نشینی دی تقریب دا اس تو بعد پھر گسل تے دوائی تقریبات اندہ بھی اغاز ہو جائے گا میں اکوری آخر تے پھر پیغام دینا چاہنا اور میل جل کے ابوالخیر پیر بابا نوارک ہزاری رحمت اللہ علیہ دا پیجرہ دافت تبلیگ تا پیغامیں اوہم کریے امنو 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 دی جڑیے اوہم نو جلائیے نا کے قدرتا حسد حسد یڑیوہ اے اپنے پہ چلا کے ایک شہر انگیزی نو پا ہوا دیئے جس طرح سوشل میڈیا تے تو سن دیکھ کے ہوئے گا کچھ لوگ بہت سارے سوالات کر رہے ہیں اور بھائی گدی نشین ہونڈ دا حق ہے میں آگیا بھی بارہا کیا چکے ہیں میں اس ویلوگ دے ہوئے چکے ہیں کہ میں میرا جدی امجد بابا نشان علیہ در ہے میں مندبہ سبائی بابا مندر سمندر دی علا دے ہوئے چوہاں تے میں تے آج آجز بندہ ہواں تے کوئی ایسی گال کو نہیں میں کسے نوں کسے بھی پلیٹ فارم تے جواب اسے گیر ہلاکی ترکے نہ نہیں دیں گا ہاں کوئی بھی بندہ کسے بھی ٹیبل ٹاگ تے بیٹھنا چاہوے اداران دے سامنے بیٹھنا چاہوے میرے بابا نال میرے مرشد بابا نال اکزاری دے ویڑے چے بیٹھنا چاہوے جتے بھی بیٹھنا چاہوے بندہ نے چیز حاضر ہے اپنیاں ڈیر سریاں دواما جب انہوں یاد رکھا جے اور ایک گلے ضرور اپنے ذہن دے وچے بٹھا لیا جے کسے قوم دی شناخت چیننا انہوں قتل کرنے مترادفے لہٰذا کھوکر قوم نے قتل نہ کیتا جاوے انہوں نے شناخت انہوں عزت اور وقار دیتا جاوے تاکہ وہ بھی تمام باقی قوم آدھی طرح زندگی گزار سکے اپنیاں دواما جے میں نے یاد رکھا جے اللہ حافظ